تربیت میں لا پرواہی یہ سب سے بڑی وجہ ہے اولاد کی بگاڑ کا بچوں کی بگاڑ کا اور تربیت بچپن سے ہوتی ہے کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا مرو اولادکم بسلہ وہم ابناو سبعی سنین اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں ابو دعوت کی روایت میں سات سال کے ہو جائیں تو اولاد کو اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو سات سال اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں آپ وَضْرِبُوْهُمْ وَهُمْ عَبْنَاؤُ عَشْرَسْلِين اور ان کو مارو جب وہ دس سال کے ہو جائیں اگر نماز نہیں پڑتے سات سال سے لے کر کے دس سال تین سال مسلسل سمجھاؤ 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 بتاؤ بتاؤ مارنا نہیں تین سال نہیں مارنا ہے چھونا نہیں ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا تین سال صرف سات سال سے لے کر کے دس سال تک صرف بتانا ہے اس کو دس سال جب ہو جائے تو اب اگر وہ نہیں پڑتا ہے نماز تو اسے مارو کیوں تین سال ایک لمبا وقفہ ہے ایک لمبا پیریڈ ہے تین سال تین سال سمجھایا تم اب نہیں پڑتا ہے تو اب اس کو سزا ملنے چاہیے اس کو لگنا چاہیے کہ میں کچھ تو گلتی کر رہا ہوں کچھ تو مجھ سے چھوٹ رہا ہے جو بہت اہم چیز مجھ سے چھوٹ رہی ہے جس پہ سزا ملتی ہے تو یہ ہم نے نہیں کیا شروع سے ہم نے اس کو اسے اللہ کا غلام نہیں بنایا اللہ کا بندہ نہیں بنایا اپنا بندہ بنایا اپنا غلام بنایا ہم نے اس کو اگر ہمارا کوئی کام نہیں کیا موبائل اڈھالا نہیں لیا تو پیٹ دیا اس کو لیکن اسے اللہ کا غلام نہیں بنایا اگر ہم نے بچپن سے بچے کو اللہ کا بندہ بنا دیں ایک بچے کو شروع سے اللہ کا فرما بردار بنا دیں اس کو لگنا چاہیے کہ اس کی زندگی میں اللہ کا مقام سب سے بڑا ہے یہ نہیں چھوٹنا چاہیے بس کچھ بھی چھوڑ جائے نماز نہیں چھوٹ بھی چھوڑ جائے اس کو لگنا چاہیے دس سال کا ہو جائے تو مارو کیوں اس کو لگنا چاہیے کہ اس کے چھوڑنے پر سزا ملتی ہے یہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا مارو اس کو دس سال کا ہو جائے تو یہ جو تربیت ہے وہ بچپن سے ہوتے ہیں ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن